اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ آپ اندر جا بھی نہیں سکتے یا پھونک نہیں سکتے تو باہر سے ہی اس کے لیے پڑھ کے اللہ سے دعا کر دیں میں آج آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں شاید آپ نے یہ روایت پہلے نہیں سنی ہو یہ موتہ امام مالک میں روایت آتیہ 1682 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و سنہ کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و سنہ کو پر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتا حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر شفا دوں گا تو اس کو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کو پہلے خون سے اچھا خون دوں گا اور اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا کتنی خوبصورت کتنی پیاری روایت کہ اللہ تعالی کا شکر کرنا اس کی حمد و سنہ کرنا اس سے مانگتے رہنا اس کا ذکر کرتے رہنا ہر حال میں چاہے انسان صحت مند ہو یا بیمار ہو اور بیماری میں کرنا اس کے لیے اللہ تعالی نے دو خاص فرشتوں مقرر بھی فرمایا اور وہ اس ذکر کو لے کر چڑھتے بھی ہیں حالانکہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے ذکر کیا ہے وہ علام الغیوب ہے لیکن پھر بھی اس نے ہمارے لیے اس چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے یہ خاص ہمارے لیے احتمام فرمائے اور مزید بنا کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر اس بیماری میں یہ فوت ہو جائے تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں کیونکہ یہ میرا بندہ ہے اس نے بیماری میں بھی حمد و سنہ نہ چھوڑی ہائے ہائے نہ کی بلکہ میری ہی تعریف کرتا ہے اور یہی پیغام ہمیں ابراہیم علیہ السلام بھی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جب تبلیغ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے پاقی تمام چیزوں کی نسبت جو اچھی ہیں اس کی طرف لیکن جب بیماری کی بات آئی تو کہا بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ